ارشاد صاحب ایک تو خبر یہ بھی ہے کہ کمیشنر راولپنڈی لیاکت علی چٹھا صاحب جن کے بیان نے بہت بڑا کوہرام مچا دیا تھا اب جو آج انہوں نے تحریری بیان جمع کروایا ہے اس میں وہ مکر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہک گیا تھا کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ اور میں نے گیارہ فروری کو لاہور میں ملاقات بھی کی ہے اور تحریری بیان انہوں نے جمع کروا دیا ہے کس پہ یقین کریں یہ خبر جو ہے یہ لیاکت علی چٹھا صاحب سے ہمیں ملی ہے یا نہیں یہ بھگایا تھا تو اور پہ ان کے سٹیٹمنٹ جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہاں سٹیٹمنٹ ان کی آ چکی ہے مختلف ٹی وی ریپورٹس میں بھی آ رہا ہے پہلے دن میں میں نے یہ کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ لیاکت علی چٹھا صاحب سچ بول رہے ہیں ضروری نہیں کہ لیاکت علی چٹھا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں کسی انفلوینس کا نتیجہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ ان کی جو اتنے دن گزرے ہیں ایک عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے الیکشن کمیشن جو انکوائری کرتا ہے الیکشن کمیشن ایک فریق ہے جو فریق ہوتا ہے وہ جج نہیں ہوتا یہ انکوائری ہونی چاہیے تھی کوئی تھرڈ پارٹی اور سب سے بہتر یہ فورم جو تھا وہ عدالت کا فورم تو انہوں نے عدالت کو بھی فریق بنا دیا تھا نہیں انہوں نے عدالت کو فریق نہیں بنایا تھا ایک نام لیا تھا یہ ادارہ ہے جس نے یہ الیکشن کرایا ہے اور سارے ادامات ساری پارٹیاں اسی پر لگا رہی ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ جھوٹ ہے لیکن اس کی کریڈیبلیٹی اس صورت میں ہوتی ان تحقیقات کی کہ یہ ایک عدالتی کمیشن یہ تحقیقات کرتا اور امام کے اندر بعض اناثر جو ایک فیڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو الیکشن بالکل فراڈ ہیں یا دھوکہ ہیں یا جھرلو ہیں یا دھاندلی زیادہ ہیں اس کی نفی ہو جاتی میں نے پہلے دن جب یہ بات ہوئی تو میں نے کہا اس کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے کہ ایک کمیشنر سطح کا شخص یہ کہہ رہا ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے سارے معاملات کو اس میں شامل کر لیا جائے اور وہ جو نتائج سامنے آئیں گے اس تحقیقات کے وہ سب کے لئے قابل قبول ہوں گے اور فار ایور یہ تیہ ہو جائے گا کہ جناب والا آئندہ الیکشن کس طرح ہوں گے ان کے نتائج کس طرح مرتب ہوں گے کس طرح نشت ہوں گے اور کس انداز میں جو پریزائیڈنگ افسر ہیں آروز ہیں وہ کس طرح فرائز انجام دیں گے اچھا ارشاد صاحب دوسری ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے آج سنی اطلاعات یہ تھی کہ مسلم اقنون کے ساتھ ان کی باتچیت ہوئی لیکن مسلم اقنون نے ان سے کہا ہے کہ ہماری پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات تہہ ہو گئی ہیں آپ دیر سے پہنچے ہیں آپ دیر سے پہنچے ہیں اب جو پریس کانفرنس تھی اس سے لگتا ہے کہ مولانا پریس کانفرنس نہیں تھی وہ اپنی مجلسے آملہ اور جو اپنے اہم رہنمائے ہیں ان کے میٹنگ سے وہ خطاب کر رہے ہیں سوری یہ بالکل ٹھیک ہے کور وہ بائدہ بھی ہو رہا تھا سوال یہ ہے کہ مولانا کوئی مومنٹم بنا رہے ہیں کسی تحریک کا یا مولانا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہارڈ بارگینر ہیں بارگیننگ اپرچونٹی مولانا کے پاس ابھی بھی موجود ہے یا وہ جو بات کرتے ہیں ہمیں پارلیمانی سیاست کو ترک کر دینا چاہیے یہ صرف بارگیننگ چپ کے طور پر کر رہے ہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان سے میں اکثر اختلاف کرتا ہوں ان کی سیاست سے ان کے اندازے سیاست سے میرا ہمیشہ اختلاف رہا ہے آپ کے علم میں ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ایک تو وہ مذہبی طبقہ جو ہمیشہ ناقد رہا ہے اس بات کا کہ جمہوریت ہمارے مسائل کا حال نہیں ہے پالیمانی نظام جمہوریت سے یہ پاکستان اسلامی پاکستان رہ سکتا ہے نہ فلاحی ریاست بن سکتی ہے مولانا اس کے راستے میں ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے رہیں جب یہ دہشتگردی ہو رہی تھی تو ان پر ان کی جماعت پر بہت بڑا دباؤ رہا کیونکہ وہ ان کو وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں طالبان جو افغان طالبان کا استاد ہوں اچھا اور جس صوبے میں سب سے زیادہ ہوا وہاں بھی ان کے مدارس ہیں ان کے داراللوم کانیاں کی نسبت ہے ہاں نسبت ہے تو اس وجہ سے مولانا کا جیسے شخص کا پالیمان نظام کا دفاع کرنا جو ہے اس مذہبی حلقے کو انہوں نے مین سٹیم سے نہیں نکلنے دیا ہاں یہ ان کی خدمات ہیں اور اس کا اطراف ریاست کو رہا ہے ہے ہونا چاہیے اور سب کو ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پالیمانی سیاست میں بھی ہمیشہ راستہ جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چرنے کا اختیار کیا ہے ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سیاست میں اکسٹریم ازم ہے اس کی بھی انہوں نے ہمیشہ حصلہ شکنی کی ہے پیپل پارٹی کے ساتھ وہ چلے ہیں ہم اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ مفادات کی خاطر چلے ہیں وزارتوں کی خاطر چلے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن بننے کے لئے چلے ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اکسٹریم ازم کی نفی بھی ہوئی ہے جمہوریت بھی جلتی رہی ہے آج مولانا اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے نہ کہ اس کا مذاق سیئے ارشاد صاحب بریفلی ذرا یہ آپ کمنٹ اس پہ کر دیں کہ جو شہباز شریف صاحب آپ وزارت عظمہ کے لئے جا رہے ہیں اور جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اب ایمکیم کے مطالبات بھی ہیں اتنی کمیٹمنٹس دیتے دیتے جب وہ اس منصب پہ فائز ہو جائیں گے تو پھر منظر کیا ہوگا اصل میں یہ جو مسلمی نون اور پیپلز پارٹی کا ملاب ہے اور اس میں ایمکیم کی شرکت ہے وہ ایک پلسرات ہے پچھلی دفعہ تو یہ ہوا تھا کہ ساری جماعتیں شامل ہو گئی تھی اور اگرچہ کھینچہ تانی اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن یہ تھا کہ سب کو پتا تھا کہ ہمارے لئے اگر مسائل پیدا کریں گے تو سارے ہی اکٹھے ڈوبیں گے اب چونکہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ اب اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے پچھلی دفعہ تھے ان کے لئے میدان کھولا تھا تو اب ہر فریق جو چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ان کو پانچ سال اصل میں نظر آ رہے ہیں اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایمکیم اگر گورنرشپ لے جاتی ہے پانچ منسٹریز لے جاتی ہیں تو صوبے میں ہمارے لئے اور کراچی اور ہیدر آباد میں ہمارے لئے مسائل کھڑے ہوں گے ملچستان کی مسمری خود یہ کہتی ہے کہ ہمیں کیا فائدہ اگر ہم نے ساری جدوجود کر کے لڑائی وہاں اپنے اختلافات اپنے جو ہیں وہ پیدا کر کے کئی لوگ اسے ہاتھ دھو کے زہری صاحب چلے گے عبدالقادر بلوچ چلے گے کئی اور لوگ چلے گے اور پھر بھی حکومت میں ہم سیکنڈری ہماری پوزیشن ہوتی ہے تو پھر ہماری ساری جدوجود کہاں چلی گئی یہ مسائل ہیں یہ جاری رہیں گے اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے حکومت بھی بنے گی بھی اور چلے گی بھی اور اس کا اصل جو مسئلہ ہوگا وہ میشد ہوگی کیونکہ مہنگائی اور بیروزگاری دو اتنے بڑی افریت سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے مقابلہ کرتے کرتے شہبار شیف صاحب کو اور مسلمیلی کو بہت ساری جو ہے نا طاقت اور طوانائی خرچ کرنی پڑے گی لیکن جو ہے نا طاقت اور طوانائی خرچ کرنی پڑے گی